اسلام علیکم ڈیو پیوز آج آپ کو بہت ہی مستند اور کریکٹ خبر آپ کو بتائیں گے سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق ڈیٹ لائن دے دی ہے کہ اگر اضافہ نہ کیا جائے تو ہم حکومت سے الگ ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے آپ کو تمام ڈیٹیل بتائیں گے تمام اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سرکاری ملازمین کے لیڈرز کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے یہاں پر سرکاری ملازمین کے لئے بڑی خوش خبری آ گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آصف علی زرداری کا دو ٹوک بیان سامنے آ گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو وہ حکومت سے الگ ہوں گے اور دوسری طرف سندھ حکومت میں انہوں نے پینتیس فیصد اضافے کی خبر آئی ہے اب ان دونوں خبروں میں سے کون سی خبر سچی ہے اور کتنی اس میں صداقت ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو یکم مائی پہ بتا دیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کی مستند خبر سامنے آئی ہے اب حکومت ان میں سے کس کو زیرے گوھر کرے گی اور بجٹ میں سیلوریز کتنی ہوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں گلیکسی آف آوارٹ میں کہ سیلوریز آف سیول سیلونس انکریز نیوز جو اپ ڈیٹ ہیں بجٹ دوہزہ چوبیس اور پچیس وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر بھی ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو رہنما ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اپنے دس نکاتی پوائنٹ پیش کیے جس کے اکارڈنگ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مطالبات پورے کیا جائیں ادھر وائز ہم دھرنا کریں گے اور احتجاجی ریلیاں نکالیں گے تو حکومت کی طرف سے اس بات کی یادہانی کرائی گئی ہے کہ اور یہ بھی کہ تنخواہوں میں اضافہ لازمی کیا جائے گا یہاں داکہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی بات ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ سو فیصد اضافہ کی بات کی ہے اور اسی طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پہ کہ یہ نیوز بریکنگ نیوز کی طور پر چل رہی ہے کہ پپر پارٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ سرکاری ملازمی کے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اور دوسری طرف اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پینتیس فیصد اضافہ کیا جائے یہاں پر اب جو بھی لوگ چاہتے ہوں گے کہ اضافہ ہو انہوں نے اس خبر کو بیان کر دیا سامنے اور اسی طرح جو اصل حقیقت ہے جس میں آپ کو مستند خبر دی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ میں تنخواہوں کے اضافے سے مطلق تو وہ یہی ہے کہ آپ بھی تک صرف اور صرف دس فیصد اضافے کی جو خبر ہے وہ کریکٹ ہے اور اس میں صداقت ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں کا پچاس فیصد کم از کم پنسات پچاس فیصد اضافہ ضروری ہو گیا ہے یہاں پر دیکھئے جی جو آپ کے پاس گلیکسی آوار ہے اس میں گورنمنٹ امپلائز کی تنخواہ میں بھی گورنمنٹ اس ایکسپیکٹیو ٹو آلاؤنس اٹین پرسنٹ انکریز اندہ سیلریز یہاں پہ بھی تین پرسنٹ اضافے کی ہی بات ہے گورنمنٹ امپلائز کی ڈیمانڈز بھی یہاں پر شیئر کی گئی ہیں کہ ان کا انکریز ان ہاؤس رنٹ میں اضافہ کیا جائے پینشن میں اضافہ کیا جائے اور منیموم پچاس فیصد سیلری میں انکریز ہونا چاہیے تو جو کہ بالکل رائٹ ہے اور جو مہنگائی کا صورتحال ہے اس کی اکارڈنگ ہے اور انکریز ان میڈیکل آلاؤنس خاص طور پر پینشنرز کے لیے میڈیکل آلاؤنس لازمی بھڑنا چاہیے اور بیورس یہ دیکھیں آپ کو اس میں ڈیڈ لائن آ چکی ہمارے سامنے بیورس بجر دوزار چوبیس اور پچیس کے اناؤنس ہونے سے متعلق جو ڈیٹ فکس ہو کے آ چکی ہے جو آپ کا فسٹ بیک ہے جون دوہزار چوبیس اس میں بجٹ پیش ہو جائے گا اور اس میں اضافہ دس پرسنٹ ہی ایکسپیکٹڈ ہے لیکن چونکہ قائدین اور رہنماؤں کے جو بھی بیانات ہیں ان کے اکارڈنگ پچاس فیصد اضافہ منیمم ہونا چاہیے اب حکومت سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا کرتی ہے بجٹ میں یہ اپڈیٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ ٹیچ رہیے اور اس کو سبسکرائب کلی جیے تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ